ملتان موٹر وے ایم فائیو پر افسوسناک حدثہ زلال پولیٹر چینج کے قریب بس اور ٹینکر میں تصادم ڈرائیور سمیت بیس مسافر جانبہک چھے زخمی ناشہ اور زخمی نشتر ہسپتال منتقل خاصتہ رات دھائی بجے کے قریب پیش آیا لاہور سے کراچی جانے والی لیجی کمپنی کی بس نے ٹینکر کو پیجے سے ٹکر بار دی ٹینکر اور بس میں آگ بھڑک اٹھی پیٹرول سارفین کے لیے حکومت کی طرف سے بری خبر فی لیٹر قیمت میں چھے روپے بھتر پیسے کا اضافہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں اکاون پیسے کمی لائی ڈیزل تین تالیس پیسے فی لیٹر سستہ نوٹیفیکشن کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت میں ایک روپے سٹھ سٹھ پیسے فی لیٹر کمی کی گئی پیٹرول دو سو تین تیس روپے کانوے پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل دو سو چوالیس روپے چوالیس پیسے کا ہو گیا پاک بحریہ کے جہاز پین ایس تیمور کا سری لنکا کا خیر سگالی کا دورہ عملے کی پاکستانی ہائی کمیشن کے زیر ہے تمام جشن آزادی کی تقریب میں شرکت دونوں ممالک کے بحری افواز کے درمیان مشک لائن سٹار پائیو کا بینقاد دونوں دوست ممالک کے مابین تعلقات کو مزید فروغ ملے گا ترجمان پاک بحریہ ملک بھر میں کرونا سے مزید آٹھ آٹھ افراد انتقال کر گئے مزید تین سو اٹھاون افراد میں وارث کی تصدیق مصبت کیسز کی شرعہ تین فیصد قومی دارہ برائے صحت کے مطابق کرونا سے انتقال کر لے والوں میں سیاہ افراد کا تعلق سندھ ایک کا اسلام آباد اور ایک کا خیبر پختون خواہ سے تھا گزشتہ روز کرونا کی تشخیص کے لیے بارہ ہزار دو سو تیہتر ٹیس کیے گئے سب سے زیادہ کیسز کی شرعہ بھاول پر میں نو اشاریہ تین سہ فیصد ریکارڈ فوجی میشن کے خاتمے کا مطلب اخوانستان میں سفارتی اور فلاہی میشن کا خاتمہ نہیں طالبان حکومت سے توقع ہے کہ وہ اخوان عوام سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے گی ترجمان امریکی وزارت خارجہ ریٹ پرائز کہتے ہیں ایک سال میں امریکہ نے تحفظ کے غیر معمولی اقدامات کیے امریکہ زواہری کے حلاقت کی ثبوت موجود ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشیں روباج ایک زی میں کئی گھنٹوں تک موسند ہر بارش سلابی ریلہ قلعہ عبداللہ میں داخل قیدیات اور سرکیں ڈوب گئیں بغات اور فصلیں بھی تباہ لوگوں کی منتقلی کا عمل چاری خاران میں دولے ویس آفیسر سلابی ریلے میں بہ کر چاں بھگ موسا خیل، دکی، بارخان اور کھلو میں سلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز بارش محکمہ بوسمیات کے مطابق شہر قائد میں آج سے اٹھارہ اگست کے دوران تیز بارشیں ہوں گی آج سندھ کے زیری علاقوں، بلائی پنجاب، بلوچستان، اسلام آباد خیبر پختون قواہ میں کہیں موسرہ دھار تو کہیں ہلکی بارش کا امکان ہے واضح رہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں گزشتہ کئی روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہے کومن ویس گیمز اور اسلامی یک جیتی گیم میں گورڈ میٹل جیتنوارِ عرشن ندیم وطن واپس پہنچ گئے ائرپورٹ پر شاندار استقبال قومی اتلیٹ نے دو گورڈ میٹل اپنے نام کیے کامیابی کا تسلسل جاری رکھنے کا آزم اور مکہ مکرمہ میں غسل قابا کی روح پرور تقریب خانہ قابا کی اندرونی دیواروں کو بھی صاف کیا گیا غسل قابا کی رسم میں پنتالیس لیٹر آب زمزم ارک غلاب اور آلہ درجہ کا عود استعمال کیا گیا سعودی ولی احد شہزاد محمد اور حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ عبد الرحمن السودی سمید دیگر شخصیات کی شرکت اسلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف ہیڈلائنز آپ جان چکے بلڈن کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد بلڈن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ ملتان موٹروے ایم فائی پر بہاول پر کے قریب سلیپر بس اور ٹینکر میں تصادم خطرناک آگ بھڑک اٹھی حاسے میں ویز افراد جان بھگ جبکہ چھے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں ڈیڈ بوڈیز کو نشتر اسپطال کے سرد خانے میں منتقل کر دیا گیا وزیر آلہ پنجاب نے ریپورٹ طلب کر لی موٹروے انتظامیہ کے مطابق ملتان سکھر موٹروے پر ڈائیوو سلیپر بس تیز رفتاری کے دوران ایک آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی حاسے کے مقام پر موٹروے ایم فائیو کئی گھنٹے بند رہی حاسے کے اطلاع ملتے ہی موٹروے پولیس کے افسران فوری موقع پر پہنچ گئے مقامی پولیس اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود تھیں جلتی ہوئی گاڑیوں سے بیشتر مسافروں کو زندہ نکالا گیا اور انہیں فوری طور پر قریبی ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا کمپنی ذرائق کے مطابق بس میں دو ڈرائیور سوار تھے تمام سٹاف نے سکھر میں تبدیل ہونا تھا بس میں کل چوبیس مسافر سوار تھے جن میں سے دو مسافروں نے حیدر آباد اترنا تھا جبکہ بائیس مسافروں نے کراچی جانا تھا وزیرالہ پنجاب پرویس الہائی نے بلتان موٹروے ایم فائیو پر ٹریفک حادثے میں حلقتوں پر اظہار افسوس کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت جام حق افراد کے لوہائیکین کے دکھ میں برابر کی شریک ہے وزیرالہ پنجاب نے انتظامیہ کو ہدایت دی کہ زخمیوں کے علاج موالجے میں بہترین سہولیات فرہم کی جائیں وزیرالہ پنجاب پرویس الہائی نے کمیشنر بلتان سے حادثے سے متعلق ریپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ ہر پہلو سے انکواری کر کے غفلت کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ ملتان موٹروے ایم فائیو پر افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے ملتان میں موٹروے ایم فائیو پر بہاولپور کے قریب سلیپر بس اور ٹینکر میں تصادم سے خطرناک آگ بھڑک اٹھی حادثے میں بھی سفراد جام بھگ جبکہ چھے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جلالپور پیروارا موٹروے پر حادثے کے بعد ریسکیو اور پولیس کی امدادی کاروائیاں جاری موٹروے کو عام ٹرافک کے لیے آرزی طور پر بند کر دیا گیا مزید تفصیلات بدا رہی ہیں نوائندہ کوہ نور نیوز اعجاز خان چوہتہ جی اعجاز اپڈیٹ کیجئے گا ہاں جی بلکل میں موجود ہوں موٹروے ایم فائیو انٹر جے جلالپور پیروارا کے جہاں پر یہ افسوسنا واقعہ پیش آئے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ جو ہے لاہور سے کراچی جانے والی ڈیو بس کا جو ٹکر ہوا ہے ال ٹینکر کے ساتھ یہ ٹکر کی وجہ سے جو ہے حادثہ ہوا ہے اور اس ٹکر کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھیا اور آگ بھڑکنے سے جو مسافر بس میں چھبیس افراد سوار تھے ان میں سے بیس افراد جو ہے وہ جہاں باک ہو گئے اور چھے افراد شدید زخمی تھے ان کو ملتان نشتر ہسپتال میں ریفر کر دیا گیا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے موٹر وے کو عرضی طور پر بند کر دیا گیا ہے اور یہاں پر ایڈیشنل اے جی موٹر وے اور سی پیو ملتان اور کمیشن ملتان کی زیرے نگرانی میں امدادی کاروائی ہیں جو ہے جاری ہیں اور تمام ادارے جو ہے متحرک ہیں اور یہاں پر جو ملبہ ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے اور متاثرہ بس کو بھی یہاں سے ہٹا لیا گیا اجاز آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ سندھ کے شہر سکھر میں قومی شہرہ روڑی انٹرچینج کے قریب مسافر کوچ کھائی میں جا گری پولیس کے مطابق حاصل کے نتیجے میں پانچ مسافر جامحق جبکہ پچیس سے زائد زخمی ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ جامحق افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ مسافر کوچ پنجاب سے کراچی جا رہی تھی آپ کو افسوس ناقبر مسافر کوچ کھائی میں جا گری پولیس کے مطابق حاصل کے نتیجے میں پانچ مسافر جامحق ہو گئے جبکہ پچیس سے زائد زخمی ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ جامحق افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو تحصیل اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کا یہ بھی بتانا ہے کہ مسافر کوچ پنجاب سے کراچی جا رہی تھی آپ کو بتائیں کہ حکومت نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا اس زمر میں وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹفیکشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 72 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد اس کی نئی قیمت 233.91 روپے ہو گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 0.51 روپے کی کمی کی گئی ہے جس کے بعد اس کی نئی قیمت 244.44 روپے ہو گئی ہے نوٹفیکشن کے مطابق کیروسین آئل 1.67 روپے فی لیٹر کی کمی کے بعد 199.40 فیصد جبکہ لائی ڈیزل 0.43 روپے اضافہ کے بعد 191.75 روپے کا ہو گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں پھر ایک اضافہ کر دیا گیا حکومت نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کہہ دیا اس زمن میں وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹفیکشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے بہتر پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا جس کے بعد اس کی نئی قیمت 233.91 روپے ہو گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 0.51 روپے کی کمی کی گئی جس کے بعد اس کی نئی قیمت ایک اشاریہ چھ سات روپے فی لیٹر کی کمی کے بعد ایک سو ننانوے اشاریہ چار سفر جبکہ لائی ڈیزل 0.43 روپے اضافہ کے بعد ایک سو اکانوے اشاریہ سات پانچ روپے کا ہو گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ پیٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کہہ دیا گیا حکومت نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹول کی قیمت میں اضافہ کہہ دیا اس زمان میں وزارت خزانہ کی جانب سے اجارین ڈوٹفیکیشن کے مطابق پیٹول کی قیمت میں 6 روپے 72 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا جس کے بعد اس کی نئی قیمت 233.91 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کے قیمت میں 0.5 ایک روپے کی کمی کی گئی جس کے بعد اس کی نئی قیمت 244.44 روپے فی لیٹر ہو گئی نوٹفیکیشن کے مطابق کیروسین آئل 1.67 روپے فی لیٹر کی کمی کے بعد 199.40 جبکہ لائٹ ڈیزل 0.43 روپے اضافہ کے بعد 191.75 روپے کا ہو گیا آپ کو بتائیں کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے اس زمن میں وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 72 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا جس کے بعد اس کی نئی قیمت 233.9 روپے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 0.5 روپے کی کمی کی گئی جس کے بعد اس کی نئی قیمت 244.44 روپے فی لیٹر ہو گئی نوٹفیکیشن کے مطابق کیروسین آئل 1.67 روپے فی لیٹر کی کمی کے بعد 199.40 جبکہ لائٹ ڈیزل 0.43 روپے فی لیٹر اضافہ کے بعد اس کی نئی قیمت 191.75 روپے فی لیٹر ہو گئی اسلامباد ہائی کورٹیں شہباز گل کے مزید ریمانڈ کی درخواست کے قابل سماعت ہونے سے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا قائم مقام چیف جسٹس عمر فاروق نے ریمانگزی ایک ملزم کو جوڈیشن ریمانڈ پر جیل بھی دیا جائے پھر تو بات ہی ختم ہو گئی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنا سنجیدہ معاملہ ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عمر سعید گردیزی سے جی عمر بتائے گا کیا صورت حال ہے اب کی جی بالکل اس وقت میں شباب گل کے دوبارہ جسمانی ریمانڈ کی حکمتی درخواست ہونے ہی ہے جو فیصلہ تھا وہ اس کے لیے تمام حملہ جو جو ٹسٹس عمر فاروق نے حدالت ہے اس کے طرف بھی دیزی ہے بغیرہ جو حکومنٹ کی حبیل تھی وہاں دائمت نے سن لی ہے اس پر جو شباب گل کی جسمانی ریمانڈ پر ساکھ ماملہ تھا اس کے دوبارے سے نظر سانی کی درخواست حالے سے جو ہے وہ بھی زیبہ چطری کی حدالت میں ہو رہے بھی یہ دورانے سماس ترہ مقام کی جیسے صرف عمر فاروق نے بغیرہ کو بھی حسنوں کرنے سے روک دی اور کہا کہ یہ ضرورت ہے کہ ملکم سے آپ کی جمعہ صورت دار ہے سام حدالت میں صرف خانہ نے ان دکھتے کو دیکھ رہا ہے اس نے کہا کہ ملکم بھی ملکم جو بھی ہے یہ حدالت کے سامنے یہ بات دیو نہیں ہے کہ وہ کون سے جماعت سے اور کون سے جماعت سے نہیں ہے دوسری طرف یہ ایک اور کے خانونی کیس ہے جسے خانون سے مضابط دیکھنا ہے عدالت میں یہ بتائیں کہ جوڈیشنل میسٹریٹ کے خلاف اپیل کیسے قابلے سے مقام کی جیسے ہیں جب صرف عمر فاروق نے کہا کہ ملکم کو جوڈیشنل سماعت پر جیل دے جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ملکم کو جوڈیشنل میسٹریٹ نے کوئی ضرورت دیکھ لیں کہ جوڈیشنل میسٹریٹ نے کوئی ضرورت دیکھنا تو نہیں کر دیا اس کے علاوہ میں یہاں پھر بات ہوں کہ تحریک انسانوں کی طرف سے موقع پایا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شہبازکل کا بیانہ پاکستان کو غیر ناظر لیتا ہے یا مایوب لگتا تو جیسے ایمان ذریق سکتنا آیا تھا اس میں فوج نے خود فریج بن کے توسکم شامل ہوئی تھی تو اگر یہ دیکھنا ہے کہ اس میں چھا ماملات ہیں اچھا عمر یہ بتائیے گا کہ جو حکومت ہے یا جو ادارے ہیں وہ اس کی جسمائی ریمان دوبارہ کیوں لینا چاہ رہے تھے کیا ہو جاتی اس کے پیچے حکومت اس لیے ریمان دوبارہ لینا چاہ رہے تھے اس لیے غروب کا یہ تھا کہ ہم نے شہبازکل کے پاس مغلق مغالق 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 پڑا ہوا ہے جو کہ ہم نے ان سے لے رہا ہے لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتانا سنو کہ شہبازکل کے پاس کسی کے مغالق مغالق بھی تو وہ ابھی یہ شہبازکل سے نہیں مغالق سکیں گے کیونکہ وہ یا تو پھر کے بی کے منتقل ہو چکے ہیں یا تو پھر وہ حضا کسید یا پھر دلگت مزرم کی کسی جو بھی بھی بنابط حکومت ہے وہ باہت اب حکومت جتنی بھی کچھ کر لے گی وہ شہبازکل سے کوئی بھی چیز اگلا نہیں دکھے گی یا پھر وہ جس ان کا اپنا مملات ہیں اس میں وہ کمیاب نہیں رکھتی ہے تو اس سے جیس ہے عمر آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ ہم نے پیٹولی مسنوات پر ایک روپیہ بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا اپنے ٹوئٹ میں مفتا اسماعیل نے کہا کہ جو قیمتیں بڑی یا کم ہوئی ہیں صرف پی ایس او کی خرید کے مطابق کم ہوئی ہیں یا بڑی ہیں گزشتہ راز وزیر خزانہ کی جانب سے جاری نوٹفیکشن کے مطابق پیٹول کی قیمت میں سہر روپیہ بہتر پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا جس کے بعد اس کی نئی قیمت دو سو تین تیس اشاریہ نو ایک روپیہ ہو گئی ہے رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز نے پیٹول مہنگا کرنے پر ناراض ہو گئی صدر نائب صدر مسلم لیگ نواز کا کہنا ہے کہ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں اس فیصلے کی تعاید نہیں کر سکتی انہوں نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ میہ صاحب نے اس فیصلے کی سخت مخافت کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں مزید ایک پیسے کا بوجھ بھی عوام پر نہیں ڈال سکتا انہوں نے مزید لکھا کہ نواز شریف نے کہا کہ اگر حکمت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں اور میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ انسانی حقوق نے تحریک انصاف کے رہنماز شہباز گل کے ڈرائیور کے گھر پر چھاپا اور اہلیہ سمیت دیگر کی گرفتاری پر نوٹس لیا سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ انسانی حقوق نے کل اجلاس طلب کر لیا چیرمن کمیٹی ولید اقبال اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں سیکٹر انسانی حقوق سیکٹری داقلہ اور آئی جی اسلام آباز سمیت دیگر کو طلب کیا گیا شہباز گل کے گرفتاری کے بعد پولیس نے ان کے ڈرائیور کے گھر پر چھاپا مارا اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا تھا بعد میں عدالت نے ان کو رہا کر دیا پاک بحریہ کے جہاز پینس تیمور نے سری لنکا کا خیر سگالی کا دورہ کیا ہے عملے نے پاکستانی ہائی کمیشن کے زیر احتمام جشن آزادی کی تقریب میں شرکت کی دورے کے اختتام پر دونوں مالک کی بحری افواج کے درمیان مشک لائن سٹار فائیو کا بھی نقاط کیا گیا سری لنکا کی وندرگاہ کولمبو کی آمد پر پاکستانی سفارتی حکام اور میزبان بحریہ کے افسران نے جہاز کا استقبال کیا جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے میزبان اسکری حکام سے ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے پیشہ وارانہ امور پر رتبادہ خیال کیا تجمان پاک بحریہ کے مطابق پینس تیمور کے سری لنکا کے دورے اور بحری مشک میں شرکت سے دونوں مالک کے دمائے بین تعلقات کو مزید فروغ ملے گا ڈیرہ غازی خان اور راجنپور کے ندی نالوں میں تغیانی کے باعث تباہی مچ گئی ڈیجی خان اور راجنپور کے سہلاب زدہ علاقوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی توانسہ شریف میں بڑے پیمانے پر دیہات اور بستیاں پانی میں گھر گئی ہیں رجحان کی روت کوہی میں بھی پانی کا بہاو تیز ہو گیا راجنپور میں داجل کو جامپور سے جانے والا پل ٹوٹ گیا میرہ اور سمیت میرہ پور سمیت درجنوں دیہات بھی پانی میں ڈوب گئے توانسہ میں انڈیس ہائیوے ڈوبنے سے سندھ چواری ٹرافک رک گئی بلوچستان سے آنے والے سہلابی ریلے سے تین لاشے برامت کی گئیں ڈیجی خان اور راجنپور کے سلاب زدہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے وزیراعالہ پنجاب پرویس الہائی کی ہدایت پر ریلیف آپریشن تیز کر دیا گیا پنجاب کے ریسکیوئرز ریونیو ہیلتھ لائف سٹاک اور دیگر محکمیں ہائی الٹ کر دیا گئے کمیشنر ڈیجی خان کا کہنا ہے کہ ڈی آئی جی خان میں سلاب سے متاثرہ بین و سبائی شہرہ پر ٹرافک بحال کر دی گئی ڈی جی خان اور راجنپور میں ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے ڈی جی خان اور راجنپور کے دونوں ازلا میں ایک ہزار خیمیں نصب کر دی گئے فلڈ ریلیف کیمپس میں تین وقت ککھانا اور ہر ممکن سہولیات فرہم کی جا رہی ہیں کمیشنر ڈی جی خان عثمان انور کے مطابق ڈی جی خان اور راجنپور میں امدادی سرگرمیوں کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں مویشیوں کی ویکسنریشن کے لیے فکسٹ کیمپ کے علاوہ موبائلٹی میں تشکیل دے دی گئی ہیں سلاب زدگان کے ضروری علاج موالجہ کی سہولیات کا مکمل انتظام کیا گیا ہے پاک فضائیہ کے بلوچستان کے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں چاری ہیں پاک فضائیہ کی جانب سے اکتالیس خیمیں اور بارہ ہزار کلو گرام بنیادی اشیاء خورنوش اور اجراس ضرورت مند افراد میں تقسیم کیا گیا پاک فضائیہ کی پیرامیڈیکل ٹیم نے چار سو دس مریضوں کا طبی معاینہ بھی کیا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق سربراہ پاک فضائیہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر سیدھو نے پاک فضائیہ کو سلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہر ممکن مدد کی ہدایت کی ہے پاک فضائیہ ضرورت مند خاندانوں تک اشیاء ضروریہ پہنچا رہی ہے جن کی گھر قدرتی آفت میں تباہ ہوئے تھے بلڈر میں اب کچھ بات کریں ڈالر کے حوالے سے کہ انٹر بینک میں آس بھی ڈالر مزید سستا اور روپیہ مزید مستحق کم ہو گیا ڈالر کے مقابلے میں روپیہ کے قدر میں اٹھانوے پیسے کا اضافہ ہوا کاروبار کے آغاز پر امریکی ڈالر کے سامنے روپیہ کے قدر میں اٹھانوے پیسے بہتری دیکھنے میں آئی جس کے بعد ڈالر دو سو تیرہ روپیہ پر ٹریڈ کر رہا ہے انٹر بیک میں ڈالر دو روپیہ انچاس پیسے سستا ہونے کے بعد دو سو تیرہ روپیہ پر ٹریڈ کر رہا ہے جو بعد نے دو سو تیرہ اشاریہ نو آٹھ روپیہ پر بند ہوا جمعہ کو ڈالر دو سو پندر روپیہ انچاس پیسے پر بند ہوا تھا بولٹن میں اب کچھ بات کریں کرونا کی کہ پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین سو اٹھاون افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے عالمی بوا کے باعث مزید آٹھ مریض انتقال کر گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید بارہ ہزار دو سو تیہتر ٹیس کی گئے کرونا کیسز کی شرعہ دو اشاریہ نو دو فیصد ریکارڈ کی گئی کرونا وائرس کے زیر علاج مریضوں میں ایک سو پینسٹھ کی حالت تشویش ناک ہے آپ کو کرونا کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے باعث مزید آٹھ مریض انتقال کر گئے قومی دارہ ورائے صحت کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین سو اٹھاون افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی عالمی بابا کے باعث مزید آٹھ مریض انتقال کر گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید بارہ ہزار دو سو تیہتر ٹیس کی گئے کرونا کیسز کی شرعہ دو اشاریہ نو دو فیصد ریکارڈ کی گئی کرونا وائرس کے زیرے علاقہ وریسوں میں ایک سو پینسٹ کی حالت تشویش ناک ہے یہاں پر لیں گے ایک شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے حیدرباد میں ایڈمسٹریٹر اور بلدیا انتظامیہ کی ناہلی سے حیدرباد شہر کجرے میں تبدیل شہریوں کو ملیریا اور جلد کی بیماریاں ہونے لگیں حیدرباد میں موجود ہمارے ڈیویشنل بیرو چیف وحیز راجپور سے جانتے ہیں جی محمد وحید اپڈیٹ کیجئے گا ساتھ لتیہ پات کے علاقے میں پچھلے کچھ دنوں سے مسلحہ دار مونشن کی بارشیں سٹارٹ ہیں بات کر لی جائے یونی نمبر ساتھ کے علاقے کی تو یہاں پر کچرے کے ڈھیر لگے میں جس کی وجہ سے اس لوڈ پر پانی جمع ہے بارشوں کی وجہ سے کچرہ جو گھٹروں میں جاتا ہے جس کی وجہ سے گھٹر بلوگ ہو جاتے ہیں اور پانی جمع ہو جاتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس لوڈ پر مختیار کار کا آفیس بھی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر لتیو آباد کا آفیس بھی ہے اور یہاں پر جو ہے سرکاری اسکول بھی ہے یہ مین شہرہ ہے جہاں پر یہ پانی جمع ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ یہاں کے شہری موجود ہیں ان سے بات چیت کر لیتے ہیں ان کا مزید کیا کہنا ہے پر جگہ کوئی نہیں یہ کترہ پھیکنے کی اس کے وجہ سے سارا جاتا ہے گھٹروں میں سپائی پراپر ہوتی نہیں ایڈمیسٹر ٹریکسی پر کوئی بھی نہیں آتی ہے ایسا ہوتا ہے جس لاوری سے ہو رہا اور سب سے بڑی بات کہ جہاں اسسسٹنٹ کمیشنر کا دفتر موجود ہو اس کے نیچے ہوتے ہو یہ چیز ہو اس سے بڑی حیرت کی بات کیا ہے ہزار و پچیس کل میں آتے ہیں کرونا سالہ نہیں آتا تو ویسے بھی آ جائے یہ آئے دن رازہ یہاں سے گزرتے بھی ہوں گے کوئی اس پہ توجہ نہیں ہے یہاں کچھرہ اٹھتا ہے اور گندگی اور ہوئی ہے جس کی ویسے کافی بیماریاں پیل رہی ہیں مچھر بھی بہت ہو چکے ہیں کئی بیماریاں پیل ہیں نہ کوئی اٹھانے علاق کچھرہ یہاں بولتے بھی ہیں تو کوئی کچھرہ نہیں اٹھاتا برسات ہو جاتی ہے وہ کچھرہ بھر جاتا ہے گروں میں آ جاتا ہے کچھرہ اٹھانی دے تو پانی جمع ہوتا ہے چوکوی آتا ہے گھٹا سیسٹم اس طرح سارے مصالبے دور ہیں گندگی بردو پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ اصل جو یہ رکاوٹے ہو رہی ہے یہ اصل میں کچھرہ ہے کچھرہ آپ یہ دکھائیں دیکھیں آگے پیچھے سب جگہ کچھرہ ہے یہ ہمارے ایمیشنر صاحب کیا کر رہے ہیں ادھر کے بدلیاں کے دارے ہیں یہ آتے ہی نہیں ہے کچھرہ بھائی سے پہلے اٹھ جاتا تو ہمارے در یہ پانی نہیں کھڑا ہوتا یہ نالیوں میں جا رہا ہے یہ تھیلیاں جا رہی ہیں کچھرہ جا رہا ہے سب یہ فس رہا ہے تو ادھر جو ہے اگر یہ کام کر دیتے تو ہماری بچوں کے جو دیکھیں آپ یہ دیکھیں دانے ہو گئے ہیں مچھا اور دھول ہر چیز ادھر سمجھ لے کچھرے سے آ رہا ہے جی بلکل آپ نے شہریوں کی بات سنی گٹروں میں جاتا ہے اور گٹر بلوگ ہو جاتے ہیں وحید آپ کا بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو افسوس ناخبر سے آگاہ کریں کہ اکارہ میں حاملہ خاتون سے مبینہ زیادتی کی کوشش مضاہمت پر لڑکی کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے ملزمان موقع سے فرار مقدمہ درج ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں بیرو چیف داؤد راجپول سے جی داؤد بتائے گا یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور ملزمان کو گرفتار اب تک کیوں نہیں کیا جا سکا جی بالکل اکارہ تھانا بیڈ ویزن کے علاقہ فیصل محمود کلونی میں تین ماہ کی حاملہ شادی شدہ لڑکی فائضہ بی بی سے زیادتی کی کوشش کی گئی ہے ایف آئی آر کے مطابق صابر نامی ملزم نے گن پوائنٹ پر زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی لڑکی جانب کی جانب سے مضاہمت کرنے پر ملزم کا لڑکی پر بیمانہ تشدد کے دوران لڑکی کے جسم کے مختلف حیثوں پر چوٹیں بھی آئیں ہیں اور کپڑے بھی پھٹے گئے ہیں میڈیکل رپورٹ میں لڑکی پر تشدد کی تصدیق ہو گئی ہے لڑکی کے ورسہ اور اہل محلہ کے موقع پر پہنچ جانے کے بعد ملزم موقع سے اصلے کے زور پر فرار ہو گئے ہیں اور ڈی پیو اکارا نئے واقع کا نوٹس لیا اور تھانا بیڈ ویزن پولیس کو ملزم کی گرفتاری کے لیے اکامات جاری کی ہیں پولیس ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے جی داؤد آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے ٹانک میں دامان پریس کلب کی نئی امارت کا افتدہ کر دیا گیا ایم پی اے محمود خان نے افتدہ کیا مزید تفصیلات جانتے ہیں آدم خان کنڈی کی اس ریپورٹ میں مہمبر صبح اسمبلی خیبر پختنخواہ محمود احمد خان بیٹنی کا دامان تیسل پریس کلب ٹانک آمد نئی امارت کا افتدہ کیا اس موقع پر حاجی افتخار خرشید بر کی مولانا شرف الدین شمش الزمان بھی ہمراہ تھے پریس کلب کے نئی امارت کا افتدہ کیا ممبر صبح اسمبلی محمود خان بیٹنی نے دامان پریس کلب کی مضبط اور تعمیری ریپورٹنگ کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ میڈیا پاکستان کا چوتھا بڑا ساتون ہے اس کی افادیت سے انکار نہیں ہے اس موقع پر مولانا شرف الدین نے دامان تیسل پریس کلب اور میڈیا کے لیے خصوصی دعا کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ آدم خان کنڈی یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک آپ کو بتائیں کہ سرگودہ میں بجلی کے بیلوں میں آئید اضافی ٹیکسس کے خلاف فش فارم یونین کا فیسک آفیس کے باہر احتجاج حکومت مخالف شدید نارے بازی کی حکومت سے بیلوں پر لگائے گئے اضافی چارجز واپس لینے کا مطالبہ اس موقع پر صدر کسان اتحاد میاں خالد محمود کھوکر نے گفتگو کہتے ہوئے کہا کہ دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک زراد کی شعبے پر فی یونٹ پانچ روپے تھا مگر اب بجلی کے بیلوں میں نئے فیول پرائس ایڈیسمنٹ ٹیکسس لگا کر فش فارمر کا معاشی قتل کیا چا رہا ہے جو سرہ سر ظلم و ازیادتی ہے سے یونٹ ہونے دس روپے یونٹ ہی کر دیتا گیا اور اے دے تے کیو ٹی آر اور ایف پی اے اضاف ہی لایا گیا ساڑے تے جیڑا ایگری کلچر سیکٹر تے بلکل نہیں لگ دا لہٰذا انہوں واپس کیتا جاوے برائے مربانی اور ساڑھا اے دا ازالہ کیتا جاوے گورنمنٹ سارے بائین کیونکہ اے انڈسٹی اے سیکٹر اے کساندہ سیکٹر ہے اے بلکل تباہ ہو جائے گا اے دے تے لہٰذا برائے مربانی توجہ دیتی جاوے اور اے دے تے کیو ٹی آر اور ایف پی اے جیڑا لایا گیا ہے وہ واپس لیتا جاوے اور ساڑھا جیڑا پرانا ٹیرف ہے پانچی شاریہ پینتی پیسے فی یونٹ وہ بحال کیتا جاوے ساڑھا گورنمنٹ تو ہور کوئی مطالبہ نہیں اگر یہ نہیں منیا جائے گا تے پھر اسی اپنا اگلا لاعامل تیہ کرانگے کہ اسی اسلامباد پارلیمنٹ دے سامنے جا کے ترنا دینے ہیں یا روڈان تے آنے ہیں اگلا لاعامل اپنا اسی تیہ کرانگے مشاورت دینے ہیں اسی جناب دفتر کے آیا ہیں بیل واس تے تے بیل تیسانوں نہ کہ کوئی ساڑھا کو گنیشنی جیڑی اسی کار سکی لے اذا اسی دس دن دیتی اگری کلچر بیلی کا ریٹ جو تھا وہ پانچ روپے پینتیس روپے پر یونٹ تھا اس کے بعد عمران خان کے دور میں اس پہ ایف پی اے بھی لگا کیو ٹی آر بھی لگا جو کہ اگری کلچر سیکٹر پہ ایک بہت بڑا ظلم ہے خدارہ اس اگری کلچر سیکٹر کو پرموڑ کیا جائے تاکہ یہ ملک بات جائے یہ اعتجاج پورے پنجاب کی طرف سے ہے آپ کو بتائیں کہ شہداد کورٹ میں بارش کی تباہکاری اچاری دیوار گرنے اور بجلی کے کرنٹ لگنے سے مزید دو افراد جام حق ہو گئے ہیں مزید تفصیلہ جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے نمائندے عبدالس سمد سے جی عبدالس سمد اپڈیٹ کیجئے گا جیسے یہ بارشوں کا فلسلہ خطرنات حد تک پہنچ چکا ہے بارش شہداد کورٹ میں دو افتوس ناکھواتی سامنے آئے ہیں ایک پالا مکان کالونی کے رہائشی علی ریزاٹ بیپر کو بجلی کا کرنٹ لگنے سے وہ جانبار ہو جیا ہے اس سے تحصیل کبھو سید خانے بھی اگرہ مزید کی جسے دھماپے سے گر گئی ہے جس سے ملوے تلے بارش پالا پالوے جلے جب دونوں کو سیویل ہارسپیٹل لے جایا گیا جہاں پر ڈاکٹروں نے موت کی تلتیق کی ہے پھر ضروری کاروائی کے بعد ناشوں کو ورسہ کے حوالے کیا گیا ناش گھر پہنچنے پر ورسہوں کا کورا مچ گیا دوسری جانب منسکل انتزام ایڈ منسٹر اندھا کارڑو چھکی پر چلا گیا تھا تو اپنی چھکیاں منسوخ کر کے رات گئے عبدالحمیت آپ کا بہت شکریہ آپ ہم اپڈیٹ کر رہے تھے عمر کوٹ کی تحصیل کنڈی سے سہرائے تھر کے علاقے کانٹیو میں جانے والا روڈ خاصتہ حالی کا شکار کوئی بھی ناخشکوار واقعہ پیش آنے کا خدشہ اس حوالے سے مزید تفضلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے انور میمن سے جی انور اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل میں اس وقت موجود عمر کوٹ کی تحصیل کنڈیو آیا جو کانٹیو روڈ ہے اس پر موجود ہوں روڈ جو ہے حالیہ میں اسی روڈ کو بنایا گیا تھا لیکن مسلسل برساتوں کے بعد جو اس روڈ کی جو ہے وہ حالت زار ہو چکی ہے اس وقت میں کانٹیو روڈ پر موجود ہوں وہاں پر جو ہے روڈ کی سائیڈیں مسلسل برساتوں کے بعد جو ہے وہ مٹی نگلنے کے باعث جو ہے روڈ بلکل خستہ حالی کا شکار بن چکا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تھر کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے جو مختلف علاقوں سے جو ہے سیاہ بھی اسی روڈ سے گزرتے ہیں لیکن اس روڈ کی خستہ حالی کے وجہ سے کوئی بھی ناکھشکوار واقعہ پیش آ سکتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنڈی سٹیزن ایکشن کمیڈی کی جانب سے بھی حالی دنوں میں ان کے خلاف جو ہے اس روڈ کی بنانے کے لیے جو ہے اپلیکیشن بھی دائر کی گئی ہے لیکن تحال کوئی بھی اس پہ جو ہے عمل درامت نہیں ہو سکا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ روڈ جو ہے اس پہ سہرہ ایک تھر کی جو خوبصورتی دیکھنے کے لیے لوگ یہی سے جاتے ہیں تو اس روڈ کی جو ہے کنڈیشن بلکل خستہ حالی کی طرف جا چکی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس روڈ کی جت انور مہمن آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح سجاون میں بھی بارشوں نے تباہی مچا دی قیدی ہاتھ زیرے آپ نکاسی آپ نہ ہونے پر اہلِ علاقہ سرابہ احتجاج مزید تفصیلات دیکھتے ہیں ہمارے نماندے گلشیر میر کی اس رپورٹ میں حالیہ بارش نے سجاون میں تباہی مچا دی ہے میں اس وقت موجود ہوں سجاون کے نوائی گاؤں سالے باغل میں جہاں جو علاقہ ہیں وہ سرابہ احتجاج ہیں انہوں میں گھروں برسات کا جو پانی داخل ہو گیا جس کے وجہ سے گھروں میں مچھروں کی بھرمار ہے اور ان کے جو گھر ہیں وہ بھی گر چکے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ علاقہ موقع موجود ہے آئے ان سے بات کرتے ہیں ہمارے گھر گئے ہیں بچے بیمار ہیں تو ہمارا کسی نے مدد نہیں کیے ہمارے ساتھ کوئی آئے تو کوئی نمائدہ وغیر کوئی نہیں آیا اب تک ٹیٹ وغیر ہمارے پاس نہیں ہے کوئی باہر کہیں نکلوں ابھی پانی گھروں میں ہے تو ہماری مدد کی جائے ایسا ہے گھر پانی میں اچھی ایسا ہے کہ شئی نہ ملی ڈی سی جکو آتے ہیں سینکاب خبر چاہ رہا کون گھڑھی آئے تو یہ امہام ہتر قدر صفہ سکتے نہیں کہ ضرور تھا جہاں ہتے مچھر رہتی ہتروں تو تھی بھلا بھلی تو ڈینگی کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ لاہور میں پندرہ روز سے ڈینگی کریش پروگرام آج سے شروع کرنے کا اعلان ڈیپٹی کمیشنر عمر شہر چٹھا کی زیر صدارت انصداد دینگی مہم پر اجلاس منقض ہوا اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اسسسٹنٹ کمیشنر سی ای او ہیلتھ ڈی ٹی او ہیلتھ اور دیگر نے شرکت کی ڈی سی لاہور عمر شہر چٹھا کی انصداد دینگی مہم کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز شہر میں اکتر دینگی مریض ریپورٹ ہوئے علامہ اقبال زون میں سب سے زیادہ دینگی مریض سامنے آئے بحریہ ٹاؤن میں زیادہ دینگی مریض سامنے آنے پر اس کو ہات سپورٹ قرار دے دیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر رائیوینڈ اپنی نگرانی میں سزاد دینگی سربلنس کو یقینی بنائیں ڈی ڈیو ہیلتھ کرنے کی حدایت چاری کر دی گئی ہے ڈی ڈیو ہیلتھ علامہ اقبال زون کو شہاکام چوکسی کی جانب سے جنوب تک موجود تمام سوسائٹیز کو فوری انلسٹ کرنے کی حدایت کی گئی ہے ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ شہر کے بڑے پارکوں میں ڈیمی فرسٹ کا چھڑکاؤ کیا جائے گا بھارت کو بڑا دھچکا فیفا نے آل انڈیا فوٹبال فیڈیشن کو فوری طور پر معطل کر دیا فیفا کے جانب سے جارے بیان کے مطابق فیصلہ قوانین کے خلاف حضی کی وجہ سے کیا گیا فوٹبال قوانین میں بیرونی مداخلت پر بھارت کی رکنیت معطل کی گئی ہے جب تک فوٹبال کے معاملات منتخب بارڈی کے سپود نہیں ہوتے رکنیت معطل رہے گی بیان میں مسید کہا گیا کہ فیصلہ فیفا کانسل کی بیورونی متفقہ طور پر لیا ہے فیصلہ تیسری پارلٹی کے غیر ضروری اثر و رسوخ کی وجہ سے لیا گیا رکنیت کی معطلی کی وجہ سے بھارت اکتوبر میں انڈل سیونٹین وومن فوٹبال ورلڈ کپ کی بیزبانی سے محروم ہو گیا بھارتی عدالت نے بھئی میں فوٹبال فرڈیشن کو برطرف کر کے تین رکنی کمیٹی قائم کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ فیفا قوانین کے تحت فوٹبال کے معاملات میں بیورونی مداخلت قبول نہیں یاد رہے فیفا نے پاکستان کی رکنیت بھی معطل کی تھی تہم 29 جون کو ہونے والے ازلاس میں نارمالائزیشن کمیٹی کو بیورونیوز